اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اٹو لیکٹیشن یوٹیب چینل دوستو یہ جو گاڑی ہے نیسان الٹیم ہے 2019 موڈل ہے میڈ بائی یو ایس اے ہے امریکی گاڑی ہے گاڑی میں ایشو یہ ہے کہ گاڑی کو سٹارڈ کرنے پہ اس کی کلسٹر میٹر میں چیک انجن کی لائٹ آ رہی ہے یہ گاڑی میں نے سٹارڈ کی اور میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چیک انجن کی لائٹ آ رہی ہے تو آج اس فال کو اس ویڈیو میں کلیر کرتے ہیں آج میرے پاس نیو سکینر ہے سکینر بہت اچھا ہے لانچ کا سکینر ہے یہ ہمارا اولڈ والا ہے اور یہ ہمارا نیو والا ہے اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے اس کا موڈل ایکس فور تھری ون پیڈ وی ہے اس کی بلوڈ ڈیوائس ہے اون لائن پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایکس فور تھری ون پیڈ وی اور وی سیون آئیے تو یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے جی نیسان میں یہاں سے اس کو اوکے کرتے ہیں اس میں آپ اون لائن پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی گاڑی کی اگر آپ نے بی سی ایم چینج کیا ہے ٹی سی ایم چینج کیا ہے انجن کنٹرول مڈیول چینج کیا ہے تو آپ اس کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں سکینر سے تو یہاں سے اس کو کنٹینیو کر دیں گے اوکے کر دیں گے فڑا فٹ یہ بڑا اچھا فیوچر ہے اس میں آپ فاسٹ سکین کر سکتے ہیں ہر چیز کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے فور جی بھی اس کی ریم ہے اور یہاں سے ہم اس کو روک لیتے ہیں اور سیدھا ہم انجن میں جاتے ہیں اور جا کے فڑا فڑ چیک کر لیتے ہیں ہمارا کس چیز کا کوڈ آ رہا ہے یہاں سے اس کو انٹر کر دیں گے تو یہاں سے ریڈ کورڈ کرتے ہیں تو کوڈ اس میں آ رہا ہے جی پی وان فائف نائن ایف ایکٹیو گریل ائر شٹل اے یہ کوڈ اس کا کلیئر نہیں ہو رہا مطلب کلیئر ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے یہ کس چیز کا کوڈ ہے یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے آپ باہر چلتے ہیں اور آپ کو میں چیک کرواتا ہوں تو دوستو گاڑی کا بمپر کھول ہے یہ اس کا کوڈ آ رہا تھا ایکٹیو گریل شیٹر کا یہ اس کی ایکچویٹر موٹر ہے جو گریل شیٹر ہے اس کو اپریڈ کرواتی ہے سیم جس طرح آپ نے سرو موٹر کو دیکھا جو ایسی والا ویپوریٹر ہے اس کی موٹروں کو پریڈ کر رہا تھا اس کا بھی سیم یہی فنکشن ہے اس کی آگے سے یہ دندوں والی جو گراری ہے وہ ٹوٹی تھی اور اس کی موٹر کی لیکیشن یہاں پہ لگی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پورا تفصیل سے سمجھاؤں گا ابھی اس فال کو ہم نے کلیئر کر دی ہے اور موٹر اس کی ہم نے چین کر دی ہے اور جو اس کا یہ گھرل ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے پوری یہ زیادہ تار ہوتی ہے برف باری میں ہی ہو اس کو آپ نہیں بھی لگائیں گے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اور اگر آپ کی موٹر اس طرح چلتی رہے گی اس کے بغیر بھی تو آپ کا کوڈ نہیں آئے گا بس آپ کی موٹر ٹھیک ہونی چاہیے تو ریڈ کوڈ کرتے ہیں صرف میں نے موٹر چین کی ہے اس کی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہے یہاں سے اس کو اوکے کرتے ہیں ریڈ کوڈ کرتے ہیں پھر دوبارہ نو ڈی ٹی سی اوکے تو ایک اس میں اور فیوچر ہے آپ ایکچویشن ٹیسٹ میں جائیں گے یہاں پہ آپ اس کو ڈریکٹ چلا گئے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوئے ایکٹیو گریل شیٹر یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک پیج آگیا ہے وہ بولتا کہ گاڑی آپ کی پی پہ ہونی چاہیے اور گاڑی آپ کی سٹارٹ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ اس کا اوکے والا جو بٹن ہے اس کو آپ پریس کر دیں تو یہ نیچے اوکے والا بٹن ہے اس کو پریس کر دیا اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پہ وہ بولتا ہے کہ شٹر موٹر کی جو کیلیبریشن ہے وہ پہلے سے ہی کمپلیٹ ہے یہاں پہ اگر ان کمپلیٹ دکھائے گا تو آپ اس کی کیلیبریشن بھی سکینر کے ساتھ سے اس کو فالو کر کے چیک کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے اور بیک آ جائیں گے یہاں سے ہم تو دوستو یہ وائرنگ کا ڈیاگرام میں نے آپ کو نکال کے دکھا دی ہے اس کی تین وائر ہیں ایکچویٹر موٹر کی ایک وائر سیدھی گرانڈ ہوگی دوسری وائر کا ایک فیوز ہے وہ بیٹری کی گرانڈ اور تیسری وائر جو وہ ہماری سی ایم سے آ رہی ہے وہ لائن بس کی وائر ہے جس سے ہماری جو موٹر ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے شٹر کو بند کرنا ہوتا اور کھولنا ہوتا ہے یہ اس کی سیمپل سی وائرنگ کا ڈیاگرام ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ